مرحبت اللہ و برکاتہ امید کرتی ہوں کہ دیئر سٹوڈنٹ آپ سب لوگ ایمان اور صحیح کی بہترین حالت میں ہوگے جی پیارے بچوں آج ہم لوگ نے لیکچن نمبر فورٹین کلاس ون اور سبجیکٹ ہمارے پاس ہے انگلیش یہ ہم نے آج کریں گے اپنی اسیسمنٹ شیٹس اور اس میں ہماری ورک بک کے پیجز سیونٹین اور ایٹین ٹھیک ہے ہمارا ٹوپک ہے ریڈ کار ہیڈ کار کا ورک بک سے پیج نمبر سیونٹین اور ایٹین جو ہے وہ آج ہم لوگ ڈن کریں گے تو آپ سب لوگوں نے جو ہے اپنی ورک بک پیج نمبر سیونٹین اور ایٹین اوپن کر لیں تو تب تک ہم لوگ جو ہے آپ سے فیڈبیک لے لیتے ہیں کہ کیا آپ لوگ ان ویڈیوز کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ سب بچے جو ہیں وہ ان ویڈیوز کو دیکھتے بھی ہوں گے اور ان لوگوں کے لیے سب لوگوں کے لیے یوں ہے شووسفل بھی ہوں گے اور وہ ان سے اپنا کام کمپلیٹ کر رہیں گے گھرٹس ٹوڈنٹ ایک بار یاد رکھے گا آپ کی انہی میں شیoch اور انہی لیکچور میں سے آپ کا 40% جو آپ کا پیپر ہے وہ ان لیکچور میں سے آئے گا اور 60% جو پیپر ہے وہ آپ کی شیوچ میں سے آئے گا تو آپ لوگوں نے یہ بار یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگ انہیں لیکچور کو بھی ضرور دیکھنے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے اسیس میں شیر جو ہیں وہ بھی ان لیکچر کو دیکھتے ہوئے فیل کر لیں ہیں جیڈیر سٹوڈنٹ آپ لوگ اس بات کو یاد رکھے گا کہ ہم لوگ جو آپ کو کام کروا رہے ہیں یہ آپ ساتھ ساتھ کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پرابلم نہ آئے آج ہم لوگ کریں گے ٹاپک ہمارے پاس ریڈ کرا رہے ہیں ورک بک پر نمبر سیمیٹین ایٹین ہیں تو آپ سب نے سیمیٹین اور ایٹین جو پیج نمبر ہے وہ اپن کر لیا ہوگا اب ہم لوگ جو ہیں اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں فرس ہمارا ہے مائی ورڈ وال آپ نے ریڈ کار ریڈ کا جو ریڈنگ کی ہے لیسن کی آپ نے اس میں سے اپنے ڈیفیکر ورڈ لیتے ہوئے اپنے جو ہے ورڈ وال بنانی ہے ٹھیک ہے جس میں آپ اپنے لیسن کو ریڈ کرنے کے بعد ڈیفیکر ورڈ جو ہیں وہ رائٹ کریں گے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر میں نے رائٹ کیے ہوا ہیں مائی ورڈ وال میں تویو آپ کا بات ہے تویو کیا تھی تویو ایزہ ریڈ کار اس کے فور جو تھے وہ شائنی ویلس سے اور اس کے ساتھ جو ہے فور شائنی ویلس اور ٹو بگ لائٹ تھی تو یہاں پر آپ نے پڑھا تویو تویو کیا تھی تویو ایک ریڈ کار تھی تویو کار کا نام تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ونڈو ونڈو کا مطلب یہ ہوتا ہے کھڑکی جو ایک شاپ کی ونڈو ہوتی ہے کلاس روم کی ونڈو ہوتی ہے اور آپ کے روم کی بھی ونڈو ہوتی ہے اور اسی طرح کار کی بھی ونڈو ہوتی ہے ونڈو کو مطلب ہے کھڑکی یہ ہم نے دفیکل ورڈز یہ ہم نے لیا ہے وہاں سے کے شاپ ونڈو جہاں پہ ریڈ کار پڑی ہوئی تھی جہاں پہ ہے ہادی نے اسے دیکھا تھا تو یہ ونڈو جو ڈیفیگر ورڈز ہے یہ ہم نے ریڈ کار لیسن سے لیا ہے تو آپ لوگ یہ رائد کریں گے ٹھیک ہے لائٹس لائٹس میں جو آپ کو فرنٹ پہ دکھائی گئی تھی کہ بک بک کے پیج پہ ایک ریڈ کار تھی جس میں ٹو لائٹس تھی اور وہ کار کے فرنٹ پہ لگی تھی ٹو بگ لائٹس ٹھیک ہے لائٹس جو ہیں وہ کار کے فرنٹ پہ لگی ہوتی ہے دین ہمارے پاس ورڈ ہے ہیپی ہیپی جب ہادی کی مدن نے اسے سرپرائز گفت دیا اس کی بردے پارٹی پر تو ہادی بہت خوش ہوا ہیپی ہوا تھا کیونکہ ان کی مدن نے اسے وہ والا گفت لگا تھا جو کہ اس نے وہ شوف کی ونڈو میں دیکھا تھا اور اسے وہ بہت پسند تھا تو ڈیر سٹوڈنٹ نیکس ہمارا ورڈ ہے تھینکس ٹیو کہ جب ہادی کی مدن نے انہیں گفت دیا تھا تو ہادی نے اپنے ماما کا ٹھینکس ادا کیا تھا کیونکہ اسے بہت اچھا گفت لگا تھا اور وہ اس کی پسند کا بھی تھا اور اس سے کہ آپ کو بھی جب کوئی گفت دیتا ہے یا کوئی چیز آپ کسی سے لیتے ہیں تو ہمیں اس کا ٹھینکس ادا کرنا چاہیے بردے یہ ہادی کی بردے پارٹی کا ورڈ ہے یہ ہے برست ڈیر ٹھیک ہے تو بردے پارٹی ہے ہادی کی جس دن اس کی ماما نے اسے گفت دیا تھا یہ بھی ہم نے اسی لیسن میں سے اسی سٹوری میں سے جو ہے وہ ٹھیک ہے گفت دین ہمارے پاس ہے پریزن مطلب گفت جو کہ ہادی کی ماما نے ہادی کو دیا تھا پریزن سرپرائز پریزن دیا تھا جس سے وہ بہت خوش ہوا تھا اس کا مطلب ہے گفت تو آپ کو اسے کلیر ہو چکے مائی ورڈ وال میں آپ نے ڈیفیگر ورڈ رائٹ کرنے ہیں جن کے معنی بھی آپ کو آتی ہوں بہت اچھے سے کہ آپ کو ان کے کنسپٹ بھی کلیر ہو تو آپ نے یہ رائٹ کرنے ہیں اپنی ورڈ وال میں جو کہ آپ کی ورک بک کا پیش نمبر سیونٹین ہے وہاں پر ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ہے قویسٹن رائٹ دا ورڈ کنٹیننگ تری لیٹر ہم نے وہ ورڈ رائٹ کرنے ہیں جو تین لیٹر پر مشتمل ہوتے ہیں جس میں صرف تین لیٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں کو ہم رائٹ کریں گے 3 ورڈ ہم 3 سے زیادہ بھی رائٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ 3 لیٹر میں ہمارے پاس 1st word ہے car car ٹھیک ہے اس کے بعد ہم next word لیں گے cat okay اس میں بھی 3 لیٹر ہے آپ لوگ بتائیں bet yes bet کے بعد hen okay آپ یہاں پر تین کم سے کم تین لکھیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں آپ جتنے آپ کو آتے ہیں وہ رائٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس 3 لیٹر اور بتائیں fan ٹھیک ہے fat جس ٹڈر یہ وہ ورڈ ہیں جن میں صرف 3 لیٹر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ car جو ہے car میں ہمارے پاس 3 لیٹر آ رہے ہیں cat پہ بھی 3 لیٹر ہیں bet میں بھی ہمارے پاس 3 لیٹر ہیں hen میں بھی 3 ہیں اور fan میں بھی 3 لیٹر اور fat میں بھی 3 لیٹر ہیں تو آپ لوگوں نے یہ 3 ورڈز پر مشتمل جو ہے ہم نے وہ ورڈز رائٹ کیا ہیں یہ آپ لوگوں کی ورک بک پہ بھی ہے اور آپ کی assessment نمبر جو انگلیش کی election نمبر 14 ہے وہاں پر بھی آپ نے یہاں سے دیکھتے اس کو solve کر لے رہے ہیں next ہمارے پاس ہے question make sentences using two words of your word words two sentences write کرنے ہیں اور وہ اپنے two words کہاں سے لینے ہیں اپنے ورڈ وال میں سے یہاں سے لیتے ہوئے اپنے two words کے sentences بنانے ہیں جیسے کہ ہم first word لیتے ہیں تویو یہاں پہ آپ تویو کے متعلق sentence بنا دیں آپ کو ہمیشہ وہ sentence لیسن کے سارٹ میں بھی آ رہا ہے تویو 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 ایسا ریڈ کار تویو ایسا ریڈ کار اوکی next sentence ہم لیتے ہیں ہیپی ٹھیک ہے ہارڈی ہارڈی کے بارے میں لائٹ کر دیں ہارڈی جو تھا وہ بہت خوش تھا ہارڈی بہت خوش تھا جب اس کی بردے پارٹی پر اس کی ماما نے اسے گفٹ دیا تھا تویو سٹوڈنٹ آپ بھی خوش ہوتے ہوں گے جب آپ کو گفٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ہیپی ہارڈی بہت خوش تھا تویو سنٹینس ورڈ جو ہم نے ورڈ وال میں سے لیا اور دین ہم نے اس کا سنٹینس منایا تویو ایسا ریڈ کار تویو سٹوڈنٹ یہ جو ڈیفیکل ورڈ سے اور کونٹیننگ تری لیٹر سو مشتمل ورڈ سے ہم نے رائٹ کیے دین ہم لوگوں نے اپنی ورڈ وال میں سے ٹو سنٹینس لیتے ہوئے اس میں سے جو ہیں ٹو سنٹینس رائٹ کی تو آپ لوگوں نے اب جو ہے انگلیش کی ورک بک پیج نمبر ایٹین اوپن کرنا ہے جس ٹوڈنٹ اب ہم لوگوں نے اپنی ورک بک جو ہے اس کا پیج نمبر ایٹین اوپن کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہاں پہ لکھا ہوا ہار دیو ڈو ٹو ٹوٹو ٹو شاہ ہڈ ڈو ٹو 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 شاہ ان لوگ ہر کرتہ ہلڈ ڈ ٹو 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 ٹ coop انہوں نے گئے ان تمام ٹو ٹو کرس طرف دیکھیں اور ہار دیوان سے ٹو ٹو ٹ پچیز کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کار جو ہے ہمارے پاس 200 پیس کی ہے ریسنگ کار 50 کی ہے اور بس جو ہے وہ ہمارے پاس 70 روپیس کی ہے اور ٹرین ہمارے پاس 100 کی ہے اور پولیس کار ہمارے پاس 60 روپیس کی ہے یہاں پر ڈیفرنٹ وائز کے ڈیفرنٹ پرائسز دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ ہم سے کچھ question کر جائے گے اسی کے according جو ہے ہم لوگوں نے اپنی اس workbook کو fill کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں answer the following question which toy was the most expensive کونسا toy سب سے زیادہ مہنگا ہے دیکھیں آپ دیکھیں سب سے زیادہ مہنگا کونسا ہے ٹرین دیکھیں 100 کی ہے کار ہمارے پاس 20 کی ہے اور جو ریسنگ کار ہے وہ 50 کی ہے اور اس کے پاس بس جو ہے وہ 70 کی ہے اور پولیس کار 60 کی ہے سب سے مہنگی جو کار ہے وہ کونسی ہے ٹرین تو یہاں پہ آپ لوگ رائٹ کریں گے ٹرین ٹھیک ہے اس کے بعد ہے which toy was the جو student اب ہم لوگ نے twice کی جو قیمت ہے وہ بھی چیک کر چکے ہیں اب ہم لوگ نے دیکھنا ہے کہ کونسا toy جو ہے وہ سب سے expensive ہے اور cheapest ہے دیکھیں کہ which toy was the most expensive which toy was the most expensive دیکھیں کہ ہمارے پاس کونسا toy ہے دیکھیں ٹرین کیونکہ ٹرین جو ہے وہ ہمارے پاس ہنڈر پیس کے ہے تو ہم لوگ نے یہاں پہ کیا رائٹ کیا ہنڈر ٹرین which toy was the most expensive train because کیونکہ ٹرین جو ہے وہ ہنڈر پیس کے ہے تو یہاں پہ ہم ٹرین رائٹ کریں گے ٹرین کی کیمبر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ہے which toy was the cheapest کونسا toy جو ہے وہ سب سے سستا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کس toy کے سب سے قیمت کم ہے car کی کیونکہ car is 20 piece car جو ہے وہ 20 piece کی ہے اور then جو ہے racing car 50 piece کی buy bus جو ہے وہ 70 کی ہے police car 60 کی ہے اور ٹرین سب سے مہنگی ہے تو سب سے سستی car جو ہے وہ ہمارے پاس car ہے تو ہم یہاں پہ رائٹ کریں گے car ٹھیک ہے which two toys could he buy if he had 80 rupees اگر آپ کے پاس 80 rupees ہیں تو آپ کونسی toys two toys purchase کر پائیں گے ٹھیک ہے چیک کریں 80 میں ہم لوگ دیکھیں police car ہمارے پاس 60 کی ہے اور car ہمارے پاس 20 کی ہے 60 میں plus 80 کریں گے 20 کریں گے تو ہمارے پاس 80 rupees آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک car and police car car اور police car یہ دونوں جو ہیں purchase کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 80 rupees ہیں ان دونوں کی جو قیمت ہے ان کو ہم collect کریں تو ہمارے پاس 80 rupees بنیں گے تو ہم یہ دونوں ٹوائز پر چیز کر سکیں گے ٹھیک ہے how many racing cars could he buy if he had the RS 100 rupees ٹھیک ہے اگر ہادی کی پاس 100 rupees ہوتے تو کونسی ٹو ٹوائز racing car جو ہے وہ کتنی خرید پاتا کیونکہ racing cars تو 50 rupees کی ہے تو 2 کو 50 plus 50 کریں گے تو 100 100 میں کتنی racing car رہیں گے 2 تو آپ لوگ یہاں پہ رائٹ کریں گے 2 کہ وہ 2 racing cars جو ہے وہ پرچیز کر لیتا which toy boys could he buy if he had the RS 150 جی student اگر ہمارے پاس 150 rupees ہے تو ہم کونسی ٹو ٹوائز پرچیز کریں گے جیسے کہ ہمارے پاس ٹرین ہیں کتنی کی ہے 100 کی ہم یہاں پہ ایک تو ٹرین رائٹ کریں گے دین ہمارے پاس جو ہیں 50 rupees بچ کے 50 rupees کی دیکھیں کونسی چیز ہے racing car yes now all right racing car کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ racing car 50 کی ہے اور ٹرین ہنڈرڈ کی ہے تو ٹرین ہمارے پاس ہنڈرڈ گیا اور ریسنگ کار ہمارے پاس جی student ہم لوگوں نے یہ جو ٹرین اور ریسنگ کار ہم نے 150 میں پرچیز کی تو اس سے آپ کو پتا چلا کہ ہم لوگ جو ہیں کتنے رفز میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو منی کو منیج کرنا بھی آگیا اور اس سے یہ بھی آپ کو پتا چلا کہ آپ کتنے ٹوائز رہے ہیں وہ کتنی منی میں بائی کر سکتے ہیں تو اسی ایک اور کنسرپٹ آپ کا کلیر ہو گیا کہ آپ اس میں اٹیشن کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے 60 میں 20 پلس کیے تو 80 ہی آپ کا اٹیشن آیا آپ 80 میں کتنی چیزیں پلس کر سکتے ہو اور اگر آپ کا 100 تھا تو آپ 50 پلس 50 جو ہے اس میں کتنی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کرتے ہوئے 50 پلس 50 میں تو 100 میں آپ کتنی چیزیں پرچیز کر سکتے ہو تو اسی طرح 100 کی ٹرین اور ہمارے پاس 50 رویس کی کار تھی ریسنگ کار تھی تو ہم 100 کو پلس 50 کریں گے تو 150 میں ہم لوگ جو ہیں ٹو چیزیں جو ہیں وہ ٹوائز پرچیز کر پائے تو آئی ہوپ آپ کو اس کنسرپٹ کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم لوگوں نے اسے کیسے کلیر کرنا ہے اور اسے کیسے ورک بک پر رائٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے ایسے ہی اپنی ورک بک پر رائٹ کرنا ہے جس سوڈنٹ آپ لوگوں نے ورک بک جو پیج نمبر 18 سے بھی بہت کچھ سکھا اور آپ نے ویسا ہی اپنی ورک بک پر رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے اسیسمنٹ شیرت پر تھا یہ سب آپ کے اسیسمنٹ شیرت ہم نے سولف کی اسی کے اکورڈنگ آپ نے اپنی اسیسمنٹ شیرت جو ہے وہ سولف کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی اوکے ٹیک کر فی امان اللہ آپ نے آؤ اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ